ایک اللہ کے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہماری زندگی میں ہماری بہت ساری خواہشات ہیں ہمیں روزی کا مسئلہ ہے ہم ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں اس نے جو ہے اپنی زندگی کے کافی سارے مسائل جو ہیں اس اللہ والے بندے کے سامنے رکھ دیئے کہ اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کی ڈیزائر نہیں ہے کیا آپ کی خواہشات نہیں ہیں کیا آپ ہماری طرح نہیں سوچتے دیکھیں ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں آپ بھی محنت کرتے ہیں ہم بھی محنت کرتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھا ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا آپ بہت مطمئن لگتے ہو اب اس بندے نے اپنی زندگی کے چار راز بتائے اب وہ کون سے ہیں اس نے کہا کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے مجھے تو یقین ہے کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا میرا دل مطمئن رہتا ہے میرے دوستو جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو رزق لکھ دیا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا یہ ان بزرگ نے پہلی نصیحت کی اور پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا کام دھیان سے یہ بات سنے گا میرا کام میری عبادت میں نے ہی کرنی ہے یہ کسی اور کا کام نہیں ہے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو کہہ دیں کہ بھئی آپ جو ہے آج کا دن میرے حصے کی اثر کی نماز پڑھ دو میرے حصے کی مغرب کی نماز پڑھ دو اگر ایسا ہوتا تو یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے امیر ہیں یہ کیا کرتے یہ پیسے دے کے لوگوں سے نماز پڑھوا لیا کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ میرا کام ہے میں نے ہی کرنا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں اس سے وہ بلکل مطمئن ہے اور پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے ایسا ہو جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر دروازے کے کنڈی لگا دی ہے یا ہم کہیں پر اکیلے بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ان بزرگ نے کہا کہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہم جو بھی کوئی گناہ یا نیکی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا ہے تو اس وجہ سے میں کوئی گناہ بھی نہیں کرتا جب میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو مجھ پہ پریشانی نہیں آتی اور چوتھی نصیحت اور آخری انہوں نے کہا اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے لوگوں کا یقین نہیں ہے میرا یقین یہ ہے کہ جو موت ہے نا موت کا جو شیر ہے یہ مجھے دپوچنے کے لیے بلکل میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کس وقت میرا وقت آ جائے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس لیے میں اپنے آپ کو خود کو اس حال میں رکھتا ہوں کہ میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں اللہ کو موت دکھانے کے قابل بنوں استغفراللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بندہ اگر گناہ کر رہا ہو اسے اسی وقت موت آ جائے تو پھر اس کا کیا بنے گا تو اس لیے میرے دوستو ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھائی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اللہ پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے بروسہ رکھنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہماری امید کسی اور کے ساتھ لگی ہے مسال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی فلان جو میرا دوست ہے یہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا میرے لئے فیوچر میں یہ کچھ کر دے گا یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی پر اسے کیا کہتے ہیں امید لگا کے بیٹھنا جب آپ کی یہ ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی جب آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی مجھے بروسہ اللہ رب العزت پر ہی رکھنا چاہیے تھا کیوں نہ ہم پہلے بھائی کسی بھائی پر لگائیں کیوں نہ ہم سب سے پہلے ہی اللہ پر امید بنا لیں اپنی اللہ پر یقین رکھ لیں امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھائے ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم